شریعت تو چاہتی ہے مطلوب تو ہے کہ ہم ایک تہائی خرچ کریں اور جن لوگوں نے ایک تہائی خرچ کیا ان کی زندگیاں آپ دیکھئے کیسی تھی کیا برکتیں تھیں اللہ نے ان کو دی اور کیا کیا فائدے اور فوض انہوں نے اس چیز کے اٹھائے بہرحال چونکہ میرا معاملہ بھی اللہ اکرام خرچ کرنے پر زکاة پر میں اس معاملے میں نہیں جا رہا ہوں لیکن اس کو ضرور پڑھئی اس عنوان کو کہ نفلی صدقات کی کیا فائدے ہیں جب نفلی صدقات کی فائدے یہ ہے تو فرض زکاة دینا کتنا ضروری ہے صرف ایک بات رکھ کر آپ کے سامنے آگے بڑھ جاؤں گا نفلی صدقات کی کیا اہمیت ہے مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ایک بار راستے سے گزر رہا تھا اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی اے بادلوں فلاں کی کھیت پر برس جاؤ یہ شخص کو بڑا تعجب ہوا یہ کیسا واقعہ یہ کیسی بات ہے بادل میں سے آواز وہ اس بادل کی پیچھے رسول اللہ فرماتے ہیں چلتا گیا چلتا گیا بادل ایک چٹان پر جا کر رک گئے اور برسنے لگے اس چٹان پر پانی گرنے لگا پانی کی ایک نہر بنی اور نہر بن کر ایک کھیت میں جانے لگی جہاں ایک شخص پھاوڑے سے نالی بنا کر اس پانی کو اندر لے رہا تھا وہ شخص اس شخص کے پاس گیا اور کہا اے فلاں تیرا نام کیا ہے وہ کھیتی کرنے والے سے پانی تو کہا میرا نام فلاں بن فلاں ہے تو کہا یہ تو وہی نام ہے جو میں نے بادل میں سنا تھا بتا تو کیا عمل کرتا ہے کہ تمام کھیتوں پر بارش نہیں برستی تیرے کھیت پر بارش برستی ہے کیا خصوصیت ہے تیری تو کہا اب جب تجھے پتا ہی چل گیا تو سن لے میری کیا خصوصیت ہے جب اس کھیت کا مال آتا ہے یہ فصل اکتی ہے تو ایک تیہائی مال میں رینویسٹ کر دیتا ہوں واپس کھیتی میں لگا دیتا ہوں ایک تیہائی مال کو میں کیا کرتا ہوں اپنے بیوی وچوں کے لیے سال بھر کے لیے زخیرہ کر دیتا ہوں ان کے کھانے پینے کے لیے اور ایک تیہائی اللہ کے راہ میں خرش کر دیتا ہوں یہی وجہ اس بادل کے میرے کھیت پر برستنے کی اندازہ لگائیے کہ ایسی نعمت اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جو اپنے مال میں سے زکاة نہیں نفلی صدقات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بادل کو صرف اس کے کھیت پر بھیج رہا ہے اور ڈائریک کھیت پر نہیں برسا رہا ہے ورنہ گیلا ہو جائیں کھیتی کیسے کریں گا بادل چٹان پر برستا ہے پانی کی نہر اس کے پاس شفاف آ رہی بس پانی لے رہا اندازہ لگائیے سبحان اللہ یہ ہے نفلی صدقات اور آج بھی جو لوگ اللہ کے رامے فرض زکاة کے لئے نفلی صدقات کرتے ہیں ہزار دکانیوں مارکٹ میں ہزار کمپیٹیشنوں لوگ تھون کر ان کی دکانوں میں داخل ہوتے ہیں انہی سے مال خریدنا پسند کرتے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں اس کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں تو اندازہ لگائیے اس کا یہی عمل ہوں گا چھپا ہوا جو نفلی صدقات ہے جس کے وجہ سے رزق اس کا آ رہا ہے اس کے لئے خاص اللہ یہ کرتا ہے انتظام تو زکاة تو میں سمجھتا ہوں دینا پھر آسان ہے جب شریعت یہ چاہتی کہ ہم نفلی صدقات خرش کریں